ساتھویں انٹرمیڈیٹ کلاس کورس کے 487 جوانوں کے پاسنگ آوٹ پریٹ چونگ پلس ٹریننگ سینٹر میں ہوئی اور پلس کے چاکو چوبندستے نے آئی جی جعوید اقبال کو سلامی دی اس موقع پر سینٹر کے کمانڈنٹ ڈی آئی جی مبشر اللہ اور پلس کے عالی افسران بھی موجود تھے پنجاب پلس کے سربراہ نے کورس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں میں نقص انعامات اور تاریخی اثنات تقسیم کی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی نے کہا کہ پنجاب پلس کو دہشتگردی کے کڑے چیلنج اور وسائل کی کمی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود عوام کے ساتھ مل کر ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنا ہوگا انٹرمیڈیٹ کورس میں انعام پانے والے جوانوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ لمحات ناقابل فراموش ہے والدین کی دعا اور ٹرینرز کی تربیت کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں سب کچھ اللہ کی مہربانی ہے اور میری والدان کے دعاں کنتی جائے جی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست حباب جو ہیں اور اساسا کرامیں ان کی دعاں کنتی جائے جی بہت اچھا مولا ہے یہاں پر ٹریننگ کا آلائی میار ہے یہاں پر ہر چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر بہترین ٹریننگ ہوتی ہے تمام سہولیات مجسر ہیں یہاں پر ہر کورس کے لیے الحمدللہ یہ دعاں کا نتیجہ ہے والدہ کے دعاں ہیں اور دوستوں کے دعاں ہیں الحمدللہ میں بہت شفیر کر رہا ہوں اور یہ پرولیس ٹریننگ سرکول بہت ہی اچھے سکول ہیں چونگ ٹریننگ سینٹر کے کمانڈرنڈ ڈی آئی جی مبشر اللہ نے کہا کہ یہاں وسائل کے ساتھ ساتھ جگہ کی کمی تھی تاہم یورپی یونین اور جرمن ایجنسی کی مدد سے نئے بلاک بنائے گئے ہیں جن میں پولیس الکاروں کو جدید بنیادوں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے آئی جی پنجاب جعوید اقبال نے پاسنگ آوٹ پریٹ کے بعد ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیصلہ بعد دھماکے کے بعد گرفتار دہشتگرد سے تفتیش کی جا رہی ہے اور دہشتگردوں کے نیٹورک تک پہنچنے میں مدد ملے گی کیمرامین خواجہ فہیم کے ساتھ عرفان ملک سٹی فورٹی ٹو چونگ ٹریننگ سینٹر